اس جی او پی پہنچے اور اس طریقہ جائزہ لیا اور اسے سمالا لوگوں کہنا تاکہی ویکسینیشن سے لوگ مر رہے ہیں ہمیں ویکسین نہیں لگوانی اور پھر ادھکاریوں نے گرامیلوں کو بتایا کہ ٹی کا کرر آپ کے فائدے مند اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد پولیس بل کی موجودگی میں سواست عملے نے گرامیلوں کو ٹی کے لگائے اتریکٹ پولیس ادھکشک گرامیل آکاش بھوریا نے بتایا کہ حملہ کرنے والے دو ویٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہم وہاں پہ تیسل دار میڈم آئے تھے وہاں پہ اور تیسل دار میڈم نے گولا کہ ہم گرامیل جنرل سے اپنے باتچیت کر کے سامن ہوئے بنا کے اور ویکسینیشن کے لیے پریریت کرتے ہیں ہم لوگوں سے باتچیت کری رہے تھے کہ اتنے مطلب سو ڈیڑھ سو لوگوں کی ہتھیار بند بھیڑ آئی اور ہماری ٹیم پہ حملہ کر دیا جس میں وہاں کے جو سایت سچیو ہے سایت کے سکیل نامے سے ان کا ان کو گمبیر چونٹ آئی ہے ان کے سر پہ حملہ کر دیا اور تب تک ہمارے دائیور کی سوچ گوز سے پوری ٹیم کو ہمارے ساتھ میں محلہ کرمچاری تھے زیادہ تو ہمارے دائیور کی سوچ گوز سے ہم لوگ کو باہر نکل لیا جہاں ایک اور لگاتار ہر راج کی ہر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی کا کرانہ آوشک ہے کرونا لڑائی میں ٹی کا کرانہ سنجیونی کا کام کر دا ہے لیکن وہ جین میں کہیں نہ کہیں لوگوں میں ابھی بھی بھے کا محول ہے یہ گلتی ہے انہوں دکاریوں کی جو گاؤں میں جا کر لوگوں کو صحیح سے جاگ رکھ نہیں کر پائے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمباد داتا پجین سے دھرمین پانڈیا جوڑ گیا دھرمین یہ پہلی بار نہیں ہوا مدھ پردیش میں سے پہلے جب پچھلی بار کرونا کی پہلی لہر میں تب بھی حملے ہوئے تھے اور یہ کوئی ٹھوس نرلے نہ لینا انہ پرادیوں پر لگام نہ کسنا اور جاگ رکھتا کی کمی ان دونوں کی وجہ سے یہ سب دکتے ہوتی ہیں جب ٹھیکہ کرن کے لیے ٹیم جاتی ہے یا ٹیسٹنگ کے لیے ٹیم جاتی ہے جی میں جین سے ایک نجدی کی گاؤں ہے مالی کھیڑی وہاں پر کل ویکسینیشن لگانے کے لیے ٹیم پہنچی تھی جن پر گرامینوں نے حملہ کر دیا جس میں کل کرمچاری سرکاری کرمچاری اور یہ غیل بھی ہوئے ہیں اس میں ابھی تک فلال اپ ڈیٹ میں تین ساسکی کار میں بادہ کا پرکن درج کر لیا ہے اور چھے نامجت لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے ساتھ ہی اور سات لوگوں بھی باقی ہیں جو بھی فرار چل رہے ہیں اس لوگوں کے نام بھی وہاں سے پتا پڑ رہے ہیں ان پر پولیس ابھی لگاتا کاروئی کر رہی ہیں یہ شہر سے نزدیک کی تیس کلومیٹر دوری پہ گاؤں ہیں شہر سے اتنی نزدیک گاؤں ہونے کے بار اویرنیس نہ ہونا مطلب پرشاشن کی ایک بڑی لاپروائی ہے کیونکہ لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے جاگرک نہیں کر پائے اور جیسے ہی وہاں ٹیم پہنچی پرشاشن کی اور سچی وغیرہ جو بھی تھے عملے میں ویکسین لگانے اور انہوں نے وہاں پر کیمپ لگایا اور جیسے لوگوں کو بلایا اور کرنا تو کچھ لوگ وہاں پر تھے جنہوں نے ٹیم پر حملہ کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ویکسین سے جو ہے لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو ہم ویکسین ہی لگائیں گے اور حملہ کر دیا بات اتنی بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی پہ آگئی مارپیٹ پہ آگئی اس سے ڈنڈو سے بھی کرمچاریوں پہ حملہ کر دیا کچھ کرمچاریوں کو زیادہ چوڑتے بھی آئیے جس طرح وہاں پر پھر بات میں وہاں کے نجدی کی تھانہ کے تھانہ پروباری اور تیسل دار بھی پہنچے ایس ڈیو پی ایڈیسٹنل ایس پی ایس پی اور کلیکٹر نے بھی وہاں کا نیرکشن کیا بعد میں اور پورا معاملے کو شانت کر آیا بعد میں ٹیکا کرن بھی ہوا لیکن بات اویرنیس کی ہے کہ شہر کے نجدی کی اتنا گاؤں ہیں اور اس میں پرشاشن دوارہ آویرنیس نہیں لائے جائے سکی تو کئی نے کئی لاپروائی تو کرمچاری کی سامنے درمین دو لوگوں کی گرفتاری ضرور ہو گئی ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں گاج گرنی چاہیے یا کچھ جانچ ہونی چاہیے کہ جو آشا بہوئے جو سری اچی پی اچی بنائے گئے تھے وہاں پر انہوں نے کیا کیا کیونکہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ہم جاگرک نہیں کر پائے لوگوں کو غلط افوائیوں پہ دھان دیا انہوں نے اور اس کے بعد وہ ہنسک روپ لے لیا اگر آپ چاہتے یا سرکار چاہتی تو ایک ادھکاری بھیستی جو ٹیم بنا کے بھیستی وہ پہلے جاگرک کرتے ٹیکہ کرن بتاتے کیوں آوشک ہے اس کے بعد ٹیکہ کرن کے لیے جاتے لیکن ہر بار کی طرح ٹیم جاتی ہے راستے میں محلائیں روک لیتی ہیں پھر پتھر چلانا شروع کر دیتی ہیں یہ چلن میں آ گیا ہے مدھا پردیش کی جنتہ میں گامیڑ علاقوں کی میں بتانا چاہوں گرامیڑ چیتر کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اویرنیس کی کافی جرورت ہے گرامیڑ چیتروں میں ٹیم جانا چاہیے اور پرچار کرنا چاہیے پہلے ویکسینیشن کا اور پھر جو ہے ویکسین انہیں لکانا چاہیے اب ابھی کلیکٹر دوارا یہاں پر نردھاری تھے ٹیم پر وہ مہا گاؤں میں خیال نہیں پہنچی ہو انہیں پہلے سمجھے جائش نہیں دی ہو ایوال پرشاشن کاغچ میں مجھے لگتا ہے کہ پرچار کر رہا ہے اور باد میں مہا ٹیم نہیں پہنچ پہی جس سے لوگوں میں آویرنیس نہیں رہی اور ٹیکا کرن ٹیم پر حملہ بھی کر دیا ساتھ ایسا بھی نہیں ہے دوسرے ہمارے جو گاؤں ہیں اجین کے آس پاس سبھی گاؤں میں ٹیکا کرن پوری ہنڈرڈ پرشن ٹیکا کرن بھی ہوگیا ہے کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑی ایورنیس کی ضرورت ہے اس ٹیم لگتے اگر وہ کام کرے گی تو کہیں نہ کہیں بہت فائدہ ملے گا ٹیکا کرن بہت بہت شکریہ رہی تھے پر جب ان کا انٹی بوڈی ٹیسٹ کرائے گیا تو پتا چلا کہ انہیں کرونا آگ کر گیا ہے اور پتا ہی نہیں چلا لیکن بینہ لچھڑ آئے اس کرونا نہیں جاتے جاتے ملتی سنسٹم انپلیمینٹری سنڈروگ کے ایسے روگ بچوں میں دے دیئے کہ ان کی جان خطرے میں پڑ گئی ان بارہ بچوں میں سے چار بچے سمیے رہت کر پتال نے بھٹی نہیں ہوئے اور اس کو بچایا نہیں جاتے گا یہ کرونا کی تیسی لہر کے سنکیت وہ پچاس بچے آروندو میڈیکل کالیج میں ایڈمیت ہوئے تھے جو کی پہلی لہر اور اب تک ایڈمیت ہوئے تھے ان میں سے قریب پچاس بچے ایسے تھے جو ایک انفلیمیٹری سنڈروگ ابھی چال ہوئا ہے ملٹی انفلیمیٹری سنڈروگ اس سے پیڑیت تھے جن میں سے کئی بچے کوویڈ نگیٹیو بھی تھے بارہ بچے ایسے نکلے تھے جن کو کی اس بیماری کی ہر طریقے کے کامپلیکیشن ہوئے تھے اور وہ کوویڈ نگیٹیو بھی تھے اس میں اور پوزیٹیو بھی تھے چار بچوں کی اس میں دیت ہوئی ہے جس میں سے ایک بچہ تو نبی پرسنٹ لنگ انوال تھا کچھ بچوں کے لنگ کم انوال تھے بٹ ان کے ملٹی آرگن ڈیسیز ہوئی تھی ملٹی آرگن سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہارٹ میں بھی کچھ پرولم ہو جاتی ہے اس بیماری کے قارن ان کی کیڈنی میں بھی افیق آتا ہے برین میں بھی افیق آتا ہے لنگ میں بھی افیق آتا ہے اور شریر کا الگ الگ انگ اس میں انوال ہوتے ہیں ہمیں سب پیرنٹس کو یہ دھیان رکھنا چاہیئے کہ اگر چونکی اپنے کو تیسری لہر کی شنکہ ہے اور یہ اس سے کو دکھا کر سلا لے لیں جانچ کی جو سلا دیں وہ جانچ کرا لیں اس سے ہم اس کو جلدی پک کر لیں گے تو جلدی سنبھا ہو جائے گا کچھ بچوں کو باری باری ریشیز جو پہلے میزل سو اور وہ سب ہوتی تھی اس طرح کے ریشیز بھی آ تو جس کے لیے کہا جا رہا تھا تیسری بچوں کے لئے خطرناک ہو چکتی ہے اس کے سنکیت مل گئے ہیں اندور میں اور اس پر چکھ ہمارے ساتھ ہمارے سمبھاد آتا اندور سے گنیش تیواری چڑھو میں گنیش اندور کی اگر بات کی جائے تو بیٹ فلو کو لگتار بیماری جو ہے لگتار بیماری جو مہاماری وں سب سے زیادہ آنکھڑے دیکھنے سامنے سرکار کی سرکار سرکار کی کمیہ تھی وہ بھی لوگوں تک سامنے آئیں کہ سرکار کئی چیزیں ایسی تھی جو سوا بیوستائیں تھی وہ پوری طرح سے بند بدیس کی چرمرا کی گئی اور وہ صوبیدھائے سرکار لوگوں کو صوبیدھائے نہیں دے پائے جس کی بجے کئی ایسی جانے بھی گئی جہاں پر دیکھا آم نے کی آکسیجن کی کمی کی بیڈوں کی بیہر سے اور تمام دوائیوں کی کمی کی بیہر سے کئی پریزروں نے اپنوں کو گوا دیا لیکن لگاتار اس چیز کی قیاس لگا جا رہا تھی بند بدیس میں اور پوری دیس میں تیسری لہر جو کورونا کی ہے وہ بھی آگر کی ہے اور جس کا سب سے زیادہ اگر کسی پر افریکٹ پڑے گا تو چھوٹے بچے جو سامنے تھی تب سے لگاتار سرکار سرکار بلکل کہیں نہ کہیں سرکار کی گائیڈ لائن اور راج سرکار لہر نے انہیں بھی ماننا چاہیے اور اب اس دور ہے کہ لوگوں کو دور رہنا چاہیے بچوں پر خاصا دھیان رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ گنیش ہم انہوں نے بتایا ہے کہ تیسری لہر بچوں کے لئے جیادہ گھا تک نہیں یہ کوری افواہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو سنٹمز آ رہے ہیں بچوں کے اندر وہ چنتہ کا وشہ بنے ہوئے یہاں رکھتے ایک چھوٹے سے فریک دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور ناچا پاؤ دیمار بولو زبان کیسری آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی پیدی شہر میں باشپا نگر منڈلہ دیفش و بڈائیک پتر گرودت جگہ جگہ تینات پلس کرمیوں کو فل بطر کر رہے ہیں شکلہ نے کہا کہ پلس کرمی ہو نگر پالی پکرمچاری ہو جو بھی اس مہماری میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا ہوئے ہم سب کی سیوہ مجھوٹے ہوئے ہیں اور ڈیوٹی بے تینات سیوہ مجھوٹے ہوئے ہیں چلتہ پالٹی نے اس دیت میں چل کرونا ابھیان اور تنگٹھن ہی سیوہ ابھیان کے ساتھ پر دیس میں بھی اور دیس میں بھی اور تیدی میں بھی تک جگہ اس طرح کی سیوہ بھابنا کے ساتھ کرونا وارجر جو پرنڈ لائن ورکر پولیس کے لوگ ہیں نگر پالکا کے لوگ ہیں جو ٹیفا کرن کرن کرونا سے حالت اور لگاتار ہو رہی موتو کو لے کر پور منتری اور سنہا وال بیدھائی کملیش اور پٹیل کا ویال سامنے آیا ہے کملیش اور پٹیل نے کہا کہ دیش میں جس طرح سے مہماری پیلی ہوئی ہے باقی بھاج پسرکار کی ناکام میو بھی بزر سے ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے اور بھاج پسر کار بھاج 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 سرکار ہو یا سرکار ہو کرونا جیسی مہماری میں جو بھاج سرکار کرنی چاہیے جو ہماری مہتپونڈ دوائیاں ہیں انجیکشن سرکار بھاج بھارتی جنت پارٹی کے لوگ پرتی روح خندو جلے کی پندھانا ویلان سبا کے بھاج گاؤں میں تینوے نے چال لوگ پر حملہ کر دی ہے تینوے کی حملے سے گھائل ہوئے سبھی گھائلوں کو جلا سپتال نے بھرسی کر آیا گیا ہے سپس میں رہے گی کسی پکار سے کسی کو جان مال کی کسی پکار سے ہانی نہ ہو دمو جلے پتھڑیا چیٹر میں لگتا کو رنو وائیرس کے مریض ملنے کے بات کو سکتی سے لوگوں کا لگ ڈاون کا پالنگ کر رہی ہے لوگ ڈاون کا لگ کرنے والے پچیس لوگ پاپولیس نے سکتی دکھاتے ہو انہیں آس ستھائی جیل بیجنے کا کام کیا اور دوران سبی سے یوگ کرایا گیا ساتھی سبی کو لوگ ڈاون پالنگ کرنے کی پردیش میں ملے ہی کانگریس کی سرکار نہ ہو لیکن رسی آج بی برقرار ہے جس کی اگ بانگ شہر ڈول میں کانگریس جیل اگ جیل اور ریاض سبی جا بیچ باہن چیکنگ کی بھنڈ میں سوچ ڈیجائر کار آڑا بائیٹ لوٹ کی وارد آت کو انجام جان والی چال لوٹ رو کو پالنگ پالنگ گھنٹ کی کھڑی میں جیل گھنٹ آروپیوں سے اپنے سکسی پوچھ آج کی تو پھر اس سے اپنے بائیٹ بھی برامت گیا اور مووائل بھی برامت گیا اور ان سے ہم نے 315 اور کا خرطہ اور جو زندہ کارشیو برامت گیا پراباری منتری مہنیاد راتنام جلے کے جاورہ پہنچ کر پرائیس منیجمنٹ سکسیم کے ساتھ کووید نائنٹی سنگرمان کی ستی کو لے ویڈیو کانفرینس کے مادی سمیتشا بیٹک ساتھی بلیک فنگرز پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہو کہ مکتو سمیتشا بیٹک ہوگی اس میں مہات اکی لیں گے سمیتشا کریں جو جیسا سمسادن ملے سمسادن کو جیسے سمسادن کو چھوٹے ہسپیٹل کو فرمیشن نہیں دیں گے اس کے لئے نیشید ڈاکٹر اور نیشید ہسپیٹل تائی کیے جائیں مدد پردیش کے ان دو شہر میں کورونا کی سمیتشی لہر کی سمیتش ملے ہیں پردیش سمیتش بگر لکشن کے آئے سمیتش ملٹی سمیتش ملٹی سمیتش 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 بچوں میں دے دیئے جس کی ان کی جان خطرے میں پڑ گئی ساٹھ سو پچاس بچے آرمدو مڈیگل کالیج میں اگمیت ہوئے تھے جو کی پہلی لہر اپتک اگمیت ہوئے تھے ان میں سے قریب پچاس بچے ایسے تھے جو ایک انکلومی سنڈروم چالی ہوئے ملٹی اور انکلومی سنڈروم پوچھ تیوڑک تھے جن میں سے کئی بچے کووید نگیٹیو بھی بارہ بچے ایسے نکلے تھے جن کو کی اس بیماری کی ہر تلکیت میں کامپلکیشن سو اور وہ کووید نگیٹیو بھی تھے اس میں پوچھ تیوڑک بھالا گھر جلے کے مانا گاؤں سے آتما سیا کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں یوگیز کسرے اور یوٹی نفانسی لگا کر آتما سیا کلی ماملے کو لے سمبھاؤ جتائی جا رہی ہے کہ جیوڑ بھی نیا آج بار کی قدم سمبند کو چل پر اٹھا رہی جان کاری کی مطابق مرسا جیوڑ اور آپس میں چا چا بھتی جی بھتا جا رہی ہے اندور کے آئیوز ڈاکٹر اپنی ماملے کو لے کل سے حساب پر رہیں گے در ایک دکٹروں کو کہنا ہے کہ لیکن نہ تو انہیں سمان بیتن دیا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی کلیکٹر کو مخمد کے نام ڈاکن بھی ڈے چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کی مامل کو پھورا نہیں کیا جا سکتا موسیقی